تیمور یمن کا مشہور بدماش اور نامی گرامی چھوڑتا ایک دفعہ اہو اپنی سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہی تھی تو اس کے نظر ایک قہ پلے پر پڑی یہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ اس قہ پلے پر حملہ ور ہوا تو اس کے نظر ایک کمسن بچی پر پڑی تیمور نے جب اس بچی کے باپ سے دینار چھینی اور وافس جانے لگا تو بچی نے کہا کہ تجھی ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے اپنے عمر کے لحاظ سے بچی نے بہت بڑے بات کی تھی اس لئے اس کی بات نے تیمور کی دل پر آثار کیا اس نے اسی وقت یہ قہ پلے چھوڑنے کا پیسہ لا کیا اس نے قہ پلے کو سارا سامان وافس کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی اپنی گھر واپس چلے جاؤ سب ڈاکو جب اپنی اپنی گھر واپس چلے گئی تب تیمور مسجد کے طرف روانہ ہو گئی گناہوں کی محپی مانگتا رہا پھر اچانک اس کی دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے تب معاف کرے گا جب اس کی بندی مجھے معاف کرے گی اس نے ایک لسٹ بنائی جن لوگوں کو اس نے لوٹا تھا لسٹ میں نام لکھتی لکھتی اس کو ایک بیوہ عورت یاد آئی اسی وقت اس کی پیرو تلے زمین نکل گئی اوہ باگتا ہوا بیوہ عورت کی گھر گیا مگر اب وہاں دروازی پر ایک تالہ لگا ہوا تھا تو پوچھنے پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اوہ عورت کہا چلی گئی تیمور مایوس ہو کر اپنے گھر پہنچا وقت تیزی سے گزرتا گیا آخر ایک دن اس نے پیس اللہ کیا اور ایک عورت سے شہدی کر لی دو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی عطا کی اس کی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوب تھا اس نے حمت نہ ہاری جس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی اوہ مہینی میں تین چار بار اس عورت کے گھر ضرور جاتا کہ شاہد اوہ عورت واپس آ جائے یا کوئی شخص مجھے اس کا پتہ ہی بتا دے مگر اوہ ہمیشہ ناکام ہی لوٹتا تیمور کی چہرے پر ہمیشہ افسردگی رہتی اس کی بیوی اس سے پوچھتی تھی کہ مگر اوہ خاموش ہی رہتا ایک دن اوہ جمعے کے نماز آدھا کرنی مسجد گیا اور خطیب صاحب کسی موضوع پر خطبہ دے رہی تھی خطیب نے کہا کہ زنا ایک قرض ہے جس نے بھی یہ قرض لیا تو اسی دنیا ہی میں واپس کرنا ہوگا یہ سنتی ہی اس کی چہرے کا رنگ زرد ہو گیا جب اوہ گر واپس آیا تو داڑے مار مار کر رونے لگا کبھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو کبھی بیوی کی طرف مگر اوہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا نے اپنی بیوی سے اتنا ضرور کہا کہ تم نے گر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا اور نہ ہی میری بیٹی کو باہر جانے دینا ہے اوہ جب گر سے باہر کسی کام کی سلسلے میں نکلتا تو گر کو تالہ لگا کر جاتا تیموری امنی حد سے زیادہ ڈر چکاتا اور بہت محتاط ہو گیا اسی طرح کئی برس گزر گئی حتیٰ کہ اس کی بیٹی ہی جوان ہو گئی اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک رشتے کے تالہ شروع کر دی ایک دپا تیمور گر کو تالہ لگا کر کسی کام کی سلسلے میں باہر گیا اور جب واپس آیا تو اس کی بیٹی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی اوہ جلتی بیٹی کو کسی حکیم کے پاس لے گیا حکیم نے تیمور کی بیٹی کو دیکھا تو علاج کے علاوہ کئی اور خیالات اس کے ذہن میں گوم رہی تھی کیونکہ تیمور جبری کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی حکیم نے تیمور سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی ہی چھلے جائے میں لڑکی کی اکیلے میں علاج کرنا چاہتا ہوں تیمور اس حکیم سے اچھی طرح واقع تھا کہ اوہ ایک شریف انسان ہے اور آج تک اس کی کبھی میں نے کوئی برا ہی نہیں سنی یہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے مگر اوہ یہ بات بول چکا تھا کہ شیطان کسی بھی وقت انسان پر غالب ہو سکتا ہے حکیم نے لڑکی کو ایک بیہوشی کی دوا پیلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تیمور اور اس کی بیوی ہی جب واپس آئی تو حکیم نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دوا پیلا دی ہے ہوش میں آنے کے بعد ہی مکمل طور پر ٹیک ہو جائے گی لڑکی کو جب ہوش آیا تو ٹیک تو ہو گئی مگر اپنی کی پیت کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کچھ عرصی کے بعد لڑکی ہاملا ہو گئی تو اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی لڑکی کا ایک اچھی خاندان میں رشتہ ہتے ہو چکا تھا مگر جب وہ رشتہ پکا کرنی اور دین لینے کی باد کرنی اور شادی کی تاریخ مقرر کرنے آئے تو لڑکی کے ماں ایک اقل مند خاتون تھی اس کو پوری اقین ہو گیا کہ لڑکی ہاملا ہو چکی ہے اس نے نہ صرف اس رشتے سے انکار کر دیا بلکی پوری علاقے میں تیمور اور اس کی بیٹی کو بدنام کر دیا لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ایک ڈاکو کی بیٹی نیک تو ہی نہیں ہو سکتی تیمور کو جب اس بات کا علم ہوا تو ہاتھ میں تلوار لہراتا ہوا بیٹی کے پاس آیا اور کہا سچ سچ بتاؤ کس کے ساتھ موہ کھالا کیا تھا بتاؤ ورنہ ابھی کی ابھی سر سن سے جدا کر دوں گا بیٹی نے رو رو کر مجھے کسی بھی مرد نے آج تک نہیں چھوا سوائے ایک ایسے شخص کی جس نے میرا علاج کیا اس نے میری مجبوری اور بے بسی کا پیدا اٹھایا تیمور حکیم کے پاس گیا تو اہو پہلی ہی یہ علاقہ چھوڑ کر کہی جات سکا تھا تیموری امنی نے اس حکیم کو تالاش کرنی کی بہت کوشش کی لیکن اس حکیم کا کچھ پتا نہیں چلا تیمور نے تلوار نیام میں پینک دی ادھر ہی مٹی میں بیٹھ گیا اور زمین سے مٹی اٹھا کر سر میں ڈالنے لگا اور ساتھ ساتھ داڑے مار کر رونے لگا کچھ دیر بعد اوہ اس حالت میں گھر واپس آیا کہ اس کا گریبان کھولا ہوا تھا سر میں مٹی تھی اور چہرے پر بے پناہ غم نظر آ رہا تھا تیمور کی بیوی نے اسے سنبالا پانی پیلایا تیمور نے پانی پینی سے انکار کر دیا اور بیوی سے کہا کہ مجھ آج میرا قرض واپس مل چکا ہے بیوی نے کہا کہ کیسا قرض میں آپ کے بعد کا مطلب نہیں سمجھی پھر تیمور نے کہا کہ آج سے تقریباً اکیس سال پہلے میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ ایک بیوی اور ادھ کی گھر لوٹنی گیا تھا ہم نے اس کا سارا زیور اور نقد وغیرہ لوٹ دی اور اس کے بعد میں بیوی کی ترب بڑا وہ مجھے اللہ کا واسطہ دیکھ کر کہتے رہی کہ میرے عزت کے ساتھ مت کلنا مگر میں باز نہیں آیا اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا میں اس پر بھی نہ رکا میں نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو اوہ بیوی کچھ عرصے بعد حاملہ ہو گئی زلط سے بچنے کے لئے اس نے خود کشیہ کرنا چاہی مگر یہ سوچ کر اس نے خود کشیہ نہیں کی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے اور نیت اور دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے اوہ جوٹ بول کر میری پردہ پوشی کر لیجئے عالم نے کہا کون سا جوٹ بیوان نے کہا کہ میری بطن میں ایک ناجائز بچہ ہے جو کہ زبردستی زنا کی صورت میں عجود میں آیا ہے جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ میرے پاس ضرور پوچھنے آئیں گی کہ یہ بچہ کس کا ہے میں لوگوں کو آپ کے پاس بیچ دوں گی کیونکہ میرا خوان پوت ہو چکا ہے اور میں پہلی ہی زندگی کی دکو کے مارے ہوئی ہو میں تو خود کشی ہی کرنا چاہتی تھی لیکن اس معصوم بچے کے خاطر میں نے ایک قدم نہیں اٹھایا آپ کی خدا کا واسطہ میرا برم رکھ لیجئے نہیں تمہیں جیتی جی مر جاؤں گے عالم نے عورت کی بیبسی دیکھ کر کہا ٹیک ہے تم لوگوں کی میرے پاس بیچ دینا وقت گزرتا رہا اور جب اس بچے کا دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو علاقے کے لوگ بیوہ عورت کے پاس آئے اور کہا کہ بتاؤ کس کے ساتھ موہ کالا کیا بیوہ نے جواب دیا کہ مجھ پر کوئی الزام مت لگاؤ فلاح عالم نے مجھ سے خوپیا نکاح کیا ہوا تھا یہ بچہ بھی اسی کا ہے اگر تم لوگوں کی میرے بات کا یقین نہیں آتا تو جا کر اس سے پوچھ لو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے ساتھ موہ کالا کیا ہے بلکہ حق اور شرعی طریقے سے جائز نکاح کیا ہے عالم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اس لئے لوگ قطار در قطار تو پہ اتہائب لے کر اس کے گھر کے سامنے جمع ہونی لگی اور اسے مبارک بات دینی لگی دو سال تک اس عورد کو خرچہ بیچتا رہا یہ کہہ کر کہ یہ میرے بچے کا حق ہے اور میرا پرز ہے کہ میں اس کی کپالت کروں مگر عالم اس وقت حیران ہوا جب بیوہ اس کے پاس دو سال کے جمع شدہ دینار لے کر آئی اور کہا کہ اوہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ دینار آپ کی امانت ہے آپ کا یہی مجھ پر احسان کا پیہ کہ آپ نے میری پرد پوشی کی عورت دو سال تک دینار جمع کرتے رہی اور اپنی ذات پر ایک دینار بھی خرچ نہیں کیا جس گھر میں اوہ عالم رہتا تھا اس کا مالک میرا جان والا تھا اس نے ایک دن مجھ سارے روضائی سنائی تو میرے روکنی کھڑی ہو گئی یہ سب سننی کے بعد مجھ میری اتنی بڑی غلطی کا احساس ہوا میں بہت رویا پیٹا لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا کیونکہ اس عورت کو میں نے داغدار کیا میں اس عالم کے پاس بھی عورت کا پتہ پوچھ نہیں گیا تو اس نے بتایا کہ اوہ آخری بار مجھ دینار واپس کرنی آئی تھی اس کے بعد شہر چھوڑ کر چھلی گئی کاش کہ مجھ مل جاتی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا میں اس دنیا سے وفاد فا جاؤں گا اور اس در کا کوئی علاج نہیں ہو ناظرین کرام مفاقات کی عمل سے جھوڑا بلکل ایسی طرح کا ایک واقعہ بیان کرتے ہے کہ ایک دفعہ ایک بوڑا دیا تھی صبح کے وقت سلطان سلا سمار لوگ موجود تھی چونکہ سلطان نے اور لوگوں کے مقدمات بھی سنی تھی تو سلطان نے اس بوڑی دیاتی سے عدالت میں آنے کی وجہ پوچھی تو یہ بوڑا دیاتی اپنے گردن کو ٹھانگوں کے ساتھ لگا کر رونے لگا سلطان صلاح دین ایوبی رحمت اللہ نے تم کیا کہنا چاہتے ہو پھر یہ بزرگ اپنے آنسو ساب کرتی ہوئی کہنے لگا کہ سلطان معظم جسی کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو دن پہلے آپ کا شاہی قاضی انتقال کر چکا ہے سلطان معظم جس قبیلے میں یہ قاضی پہلے تائنات تھا میں اسی قبیلے سے ہو اور میں اس کی جنازے میں نہ پہن سکا لیکن اس کی پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس قاضی کے وجہ سے میرا دل پتر ہو چکا ہے سلطان نے کہا کھول کر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو عدالت میں موجود ہر شخص اس دیاتی بزرگ کی باد بڑے بیٹی کو جنم دینے والی تھی میری بیوی انتہا درجی کی تکلیف میں تھی اتنی تکلیف کہ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اس حالت میں روتی ہوئی نہیں دیکھا اور یہ میری پہلی اولاد تھی لیکن میں بہت زیادہ غریب تھا پہلی میں ایک دائی کے پاس گیا تو سردار کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرہ سنایا کہ میری بیوی اس وقت مشکل میں ہے اور میرے پاس اس وقت کوئی رقم کوئی نہیں ہے اب میں روانی کر کہ اپنی کسی کنیز کو میرے ساتھ بیجی تاکہ میری بیوی کو بچ جنم دینے وقت تکلیف نہ ہو اور کسی کہ میں ان کو تنخوا اپنی محل کے کام کرنی کی دیتا ہو تیرے یا تیرے بیوی کی نوکری کی نہیں اس سردار نے مجھ دکھ دیکھ کر وہاں سے نکال دیا سلطان معظم اس وقت مجھ ایسا لگا کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں اور میرا دل چاہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے کام نہ آ سکتا تو مجھ مر جانا چاہیے اچانک مجھے اس قاضی کا یاد آیا کہ شاہد یہ قاضی میرے کچھ مدد کر دے تو میں دورتا ہوا اس کے دلیز پر گیا تو میں نے اس قاضی سے جوک اس وقت قبر کی اندر اپنی کی بیٹھا دے کیونکہ میری کپڑے پٹی پرانی تھی تو میں نے دور سے ہی اس قاضی کو کہا کہ میری بیوی اس وقت تکلیب میں ہے میرے مدد کرو تو یہ قاضی غصے میں بولا کہ اپنی باری پر بولنا پہلے میں جو لوگ آئے ہیں آئے ہوئے ہیں ان کے مقدمات سنوں گا تمہارے بعد بعد میں سنی جائے گی میں نے اس سے گزارش کی کہ میری بیوی مشکل میں ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے اس نے اپنی درباری اسے کہہ کر مجھے دکیت دیکھ روح سے نکلوا دیا تو میں دوبارہ پھر عدالت میں آ کر ایک سائٹ پر بیٹھ گیا کہ چھلو یہ پہلے لوگوں کے مقدمات سن لے بعد میں میری بات سن لے گا جب یہ قاضی لوگوں کے مقدمات سن کر پارغ ہوا تو مجھ سے کہنے لگا ہا بھی تیرا کیا مقدمہ ہے تو میں نے اس سے کہا کہ میری بیوی میری بیٹی کو جنم دینے والی ہے اب توڑی دیر کے لئے اپنی بیوی کو میرے گر لے آئے تاکہ میری بیوی کو آپ کی بیوی کی موجودگی کی وجہ سے حوصل آ رہے اور اسی تکلیب میں کمی ہو تو اس قاضی نے کہا کہ میری بیوی روزے سے ہے تجھے پتہ ہے نہ کہ گرمی کتنی رہی اہو تو پہلی نڈال ہے لہٰذا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تم یہاں سے جا سکتے ہو میں اس کے پیروں میں گر گیا اور میں نے کہا کہ خدا کے واسطے میری مدد کرو یہ بدبخ قاضی عدالت سے باہر نکلا اور میری آنکھوں کے سامنے ہی ٹیلے سے کچھ پرود خریدی تو تاکہ میں دائی کو دے کر اپنی بیوی کی اس مشکل گڑی میں کچھ مدد کر سکو تو یہ قاضی کہنے لگا کہ میرے پاس تو صرف یہی رقم تھی جس سے میں نے اپنی اور اپنی بیوی کی روزی کھولنے کے لئے پروٹ خرید لیا ہے لہٰذا یہ ابتاری سب سے ضروری ہے بیان نہیں کر سکتا اور میرا دل چاہا کہ میں اب اور اسی وقت اس قاضی کا قتل کر دوں میں نے اپنی بری آنکھوں کے ساتھ اسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے شکوے کی حالت میں بیٹھ کر زار و قطار رونی لگا سلطان معظم میں روتا پیٹتا ہوا اسی حالات میں گھر پہنچ کر میرے ساتھ میری ذات کی علاوہ اور کچھ نہیں تھا جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی میری بیٹی کو پیدا کر چکی ہے اور خود نہائیتی تکلیب میں کراہتی ہوئی مجھے بھولا رہی ہے جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کے پاؤ پکڑ لی اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا میں کسی کو تیری مدد کیلئے نہیں لاسکا اور نہائی میرے پاس اتنی رقم تھی کہ میں کسی دایا کی بندو بس کر سکتا تو میری بیوی نے میرے آنکھوں سے میرے آنسو ساب کی اور مجھ سے کہنی لگی حوصہ لا کرو خدا نے ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہونی دی سلطان معظم ابھی کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ میری بیوی اسی تکلیف میں ہی اس دنیا سے چھلی گئی میری بیوی اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھی اور اب تو میرے ہاتھوں اس کو کیسی پالوں گا مزید کچھ وقت گزارا تو ایک پقیرنی نے صدا لگائی جب اس پقیری کو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے اندر جانگ کر دیکھا تو میں بے ہوش پڑھا تھا جب کی میری بیٹی رو رہی تھی اس پقیرنی نے پوری گاو میں یہ اطلاع دی کہ ہم دونوں میاں بیوی مر چکے پھر پورا قبیلہ میری گر آیا تب تک مجھ ہوش آ چکا تھا پھر سب لوگوں نے مل کر آلا کپن میری بیوی کو دیا کانی پینے کا انتظام کیا لیکن سلطان معظم یہ سب کسی کام کا نہیں تا اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہو کہ ان سب کی گئی تمام خدمات جو دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں تا اور سب بیکار تھی جب میری بیوی زندہ تھی کسی ایک کیلئے ایک لمحے کا بھی وقت نہیں تا مختصر یہ کہ سلطان معظم اس قاضی نے مجھے جواب دیا اور میں وہاں سے روتا ہوا اپنے گھر واپس لوٹ آیا تھا لیکن میری دل سے یہ بد دوا نکلی تھی کہ کاش اس قاضی کی بیوی پر بھی وہی آلت آئی جو میری بیوی پر آئی تھی اور ایسی طرح گل گلاتا ہوا میری دروازے پر آئی جس طرح میں اس کے دروازے پر گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کی شکل مجھے جب بھی نظر آتی تھی تو میری اندر آگ لگ جاتی تھی خیر میں روزی روٹی کمانے کے خاطر اپنی گدہ صبح کام پر لے جاتا اور شام کو واپس لے آتا خدا کی کرنی ایسی ہوئی سلطان معظم کی میری بیوی کی انتقال کی چھ سال بعد ایک رات یہ قاضی اپنی بیوی کے ساتھ ہماری قبیلی سے کپی دور ایک منام قبیلہ تھا اس کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک اس کی بیوی کی پیٹ میں درد ہونے لگا میں رات کو اپنا گدہ واپس لے کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ روشنی ہے اور ساتھ میں کسی چیخنی چلانے کی آوازی بھی آ رہی تھی میں سمجھا کہ شاہد کسی مساپر کو کسی ڈاکو نے لوٹ لیا ہوگا میں اپنے گدے کو مزید تیز دورتا ہوا جب اس کے پاس پہنچا تو میں حرام رہ گیا کیونکہ یہ قاضی بلند آواز میں کسی کو پکارنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی بچہ جنم دینے والی ہے اور نہائیت ہی تکلیف میں ہے اور زور زور سے چیختی چھلا رہی تھی جب اس قاضی نے مجھے دیکھا تو میرا دل کہتا ہے کہ مجھے دیکھتے ہی اس کی دماغ میں اس کا میرے ساتھ کیا گیا سارا سلوک سامنے آ گیا ہوگا یہ میرے قدموں میں گھر گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں سے چند ملدور کوئی قبیلہ ہے تو وہاں سے کسی عورد کو لے کر آؤ میں نے ایک نظر خدا کی طرف اسمان میں دیکھا اور پھر اس امام مسجد کی حالات کو دیکھا تو میں پورا دوسری قبیلے میں گیا اور وہاں پر جا کر ایک گر میں آواز دی کہ ہمارے قاضی کی بیوی بچہ جنم دینے والے ہے تو میرے پہلی آواز پر ایک آدمی نے گوڑا نکالا اور اپنی بیوی کو ساد بٹایا اور پوری اس قاضی کے پاس پہنچ گئے تو اس کی بیوی اور اس کا بچہ دونوں سے سلامت اپنے گر کو پہنچی تو اگلے ہی دن یہ قاضی صبح میری پاس آیا اور مجھ سے زارو قطار رو کر ماہ پی مانگی کہ میں ماہ پی چاہتا ہو میں نے کل تم پر بیتی گئی وقت کی اصلیت کو جانا مجھے ماہ پی کر دو تو پھر میں نے سلطان معظم اسے ماہ پی دیا تھا لیکن مجھ یہ نہیں پتا کہ خدا نے اسے ماہ پی کیا تھا یا نہیں پھر یہ بڑھا دیاتی سلطان صلاح دین آیوبی رحمت اللہ علیہ اور تمام درواروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس دنیا میں آج جیسے کرو گی اس کا بدلہ تم سے یا تمہارے اولاد سے ضرور لیا جائے گا اس لئے کبھی بھی تکبر طاقاتور یا آلہ اہدے میں رہتی ہوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے یہ تکبر دولت اہدے سب زائل ہو جائے گی اور خدا کے لاتی بے آواز ہے یہ دیاتی بزرگ روتی ہوئی کہنے لگا کہ میری اسی سال عمر ہو چکی ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی واقعات بہت سی ایسی لوگوں کو دیکھا ہے جو مقابات عمل کی چکی میں پستے ہے اور میرا یہ پیغام آج اپنی زندگی میں شامل کر لو تمہارے اور تمہارے اولاد کی زندگی کی آدھی مشکلات کم ہو جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگے ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بی بیل آئیکن کو دوا دیجئے شکریہ